اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مولنے کرام اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کریم پروردگار نے ہمیں مارا امام عطا کیے آئمہ اہل پیت علیہ وسلم اپنے اپنے دور میں انسانوں کی ہدایت کرتے رہے انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے بارہ اماموں میں سے ہر امام کے پاس اپنے اپنے دور میں لوگ اپنی اپنی مشکلات لے کر حاضر ہوتے تھے اور آئمہ اہل بیت علیہ وسلم لوگوں کی مشکلات حل کیا کرتے تھے چاہے وہ جسمانی مشکلات ہوں یا روحانی مشکلات ہر مشکل کو آئمہ اہل بیت علیہ وسلم حل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک شخص مولا امام رضا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ کر کہنے لگا مولا میں بہت بیمار ہوں اور اکثر بیمار رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیماری بھی ختم ہو جائے اور اللہ تعالی مجھے اولاد بھی عطا کرے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں اس وظیفے پر عمل کروں اور اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے بھی چھٹکا رہا عطا فرمائے اور مجھے اولاد بھی عطا فرمائے تب امام رضا علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک چھوڑا سا عمل بتایا کہ جس عمل پر ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے اور اس وظیفے پر عمل کر کے انسان بیماریوں سے بھی چھٹکا رہا پا سکتا ہے اور صاحب اولاد بھی ہو سکتا ہے مولا امام رضا علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ تُو اپنے گھر میں بلند آواز سے آزان کہے جب تُو بلند آواز سے آزان کہے گا تو تیرے بیماریاں ختم ہو جائیں گی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تجھے صاحب اولاد پر آ دے گی راوی کہتا ہے کہ میں نے عیسائی کیا میں اپنے گھر میں بلند آواز سے آزان کہنے لگا جب میں نے اپنے گھر میں بلند آواز سے آزان کہی تو میرے جسم کی جو بھی تکلیف تھی جو بھی بیماری تھی جو بھی پریشانی تھی مجھے وہ پریشانی ختم ہو گئی اور نہ صرف پریشانی ختم ہو گئی بلکہ آزان کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا کی اور میں کسی اولاد کا باپ بن گیا اور آج میرے پاس بہت سے اولاد موجود ہیں تو عزیزو آئمہ اہل بیت علیہ مسلم کے بتاہ ہوئے عامال پر آئمہ اہل بیت علیہ مسلم کے بتاہ ہوئے وظائف پر اگر عمل کریں گے تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی یہاں تک کہ اگر ہم صاحب اولاد نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آئمہ اہل بیت علیہ مسلم کے صدقے آئمہ اہل بیت علیہ مسلم کے بتاہ ہوئے وظائف پر عمل کر کے صاحب اولاد بنا دیں گے وما علینا اللہ بنا و مبین اللہمہ صلی اللہ محمد و محمد